بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام امریکہ کی طرف سے ترکی کے صدر رجب طیب اردگان کی حکومت کے خلاف نئی سخت پولیسی نے انکرہ میں خطرے کی گھنٹیاں بجا دی ہیں نئی امریکی انتظامیہ نے اردگان کے خلاف لنگوٹ کس لیے دو ہفتوں کے بعد پہلی مرتبہ بائیڈن انتظامیہ کا ترکی کے ساتھ رابطہ اب ہم محمد بن سلمان ہو یا طیب اردگان کسی کو نہیں چھوڑیں گے نئی امریکی انتظامیہ نے کون سے اہم فیصلے کیے ہیں اور کیوں ایک دفعہ پھر امریکی انتظامیہ نے اردگان کے خلاف مہم جوئی تیز کر دی ہے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ملائزہ کریں تاکہ خطے میں تیزی سے بدلتی صورتحال سے آپ آگاہ رہ سکیں ناظرین اکرام ترکی کی مغرب کے خلاف جارہانہ پولیسی نئی امریکی انتظامیہ کو ایک آنکھ نہیں بھائی اب ترکی ہمارا اتحادی نہیں رہا ایسا کہنا ہے نو منتخب امریکی جو بائیڈن انتظامیہ کا وائٹ ہاؤس کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سولین اور یورپی کمیشن کے سربراہ کے درمیان ہونے والی بات چیت میں چین اور ترکی سمیت باہمی تشویش کے معاملات پر مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے مطلب نئی امریکی انتظامیہ نے ایک طرح سے چین اور ترکی کو اپنا دشمن ڈکلیئر کرتے ہوئے واضح کر دیا ہے کہ یورپی ممالک کو اب چین کے ساتھ ساتھ ترکی کے ساتھ تعلقات میں بھی احتیاط برتنا ہوگی چین کے ساتھ ترکی کو نتھی کرنے سے ترک صدر کی نئی بائیڈن انتظامیہ کے ساتھ خوشگوار تعلقات کی امیدوں پر پانی پھیر دیا گیا ہے امریکہ نے ترکی کے جانب سے روسی ایس فور ہنڈرڈ میزائل خریدنے پر پہلے ہی پابندیاں لگا رکھی تھی اور اب لگ رہا ہے کہ امریکہ یونان کے معاملے پر یورپ کا ساتھ دے گا اقوام متحدہ میں امریکہ نے لیبیا سے فوری طور پر روسی اور ترکی فوج کے انخلاع کا معاملہ بھی اٹھا دیا ہے اور خود امریکہ نے اپنی فوجیں افغانستان میں ہی مزید ٹھہرانے کا فیصلہ کیا ہے ماشاءاللہ کیا ہی دو غلی پولیسیاں ہیں امریکہ کی ایک طرف امریکہ دوسرے ممارک کی فوج کو مداخلت کرنے سے روکتا ہے اور دوسری طرف دیگر ممارک کے سیاسی اور فوجی معاملات میں خود مداخلت کرتا ہے لیکن شاید اب امریکہ کو سمجھ لینا چاہیے کہ وقت اور حالات بدل چکے ہیں اب نہ تو امریکہ کی کوئی سننے والا ہے اور نہ ہی کوئی امریکہ کا ساتھ دینے والا ہے آکسورڈ یونیورسٹی میں مشرق وستہ کے تبصرہ نگار سموئل رحمانی کہتے ہیں کہ بائیڈن انتظامیہ ترکی کے حوالے سے ایک مستقل پولیسی بنانے کی کوشش میں ہے انہوں نے کہا ایک طرف امریکہ بہرہ روم میں کشیدگی کام کرنا چاہتا ہے اور سعودی عرب کی طرف سے کی جانے والی کوششوں کا خیر مقدم کرتا ہے جبکہ دوسری طرف وہ فرانس اور یونان کی سائیڈ لے رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ امریکہ کوئی سوالے سے واضح پوزیشن لینی ہوگی دوسری طرف طیب اردگان نے بھی امریکہ کے خلاف دبنگ اعلان کر دیا ہے ترک صدر رجب طیب اردگان نے کہا کہ دنیا میں بڑھتی ہوئی اسلام دشمنی اور غیر ملکی دشمنی کو روکنے کی اشد ضرورت ہے انسانیت ایک مشکل دور سے گزر رہی ہے نئی قسم کے کرونا وائرس کے ساتھ ساتھ نسل پرستی کا وائرس بھی وبا کی شکل میں بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے انہوں نے کہا کہ امریکہ سمیت عالمی طاقتوں کو اس وقت مسلمان ممالک کی ترقی حضم نہیں ہو رہی تیب اردگان نے امریکہ اسرائیل اور فرانس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ چند ممالک ایسے ہیں جو اپنے ذاتی مفادات کی خاطر مذہبی لڑائی کا سہارہ لیتے ہیں اور نسل پرستی کا سہارہ لیتے ہوئے ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ بحثیت مسلمان ہم ایسا کبھی نہیں ہونے دیں گے انہوں نے کہا کہ نسل پرستی دہشت گردی اور عالمی امن لوگوں کے ایک ساتھ رہنے کی خواہش کو تباہ کر رہی ہے امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے اقتدار سنبھالنے کے دو ہفتوں بعد ترکی کے صدر رجب طیب اردگان اور امریکی صدر کے عالی مشیروں کے مابین پہلا بازدابتہ رابطہ ہوا ہے غیر ملکی خبر سائن ادار رائٹرز کے مطابق طیب اردگان کے مشیر برائے چیف خارجہ پولیسی ابراہیم کلن اور امریکی قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیوان نے شام لیبیا مشرقی بہرہ روم قبرس اور نگورنو کارباغ سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا رپورٹ کے مطابق ابراہیم کلن نے جیک سلیوان کو بتایا کہ شام کے شمالی حصے میں کرد ملیشیا گروپوں کے لیے امریکی حمایت اور ترکی کی طرف سے روسی اس فور ہنڈر دفاعی نظام خریدنے کے معاملے پر دونوں ممالک کے مابین موجود اختلافات کے حل کے لیے مشترکہ کوششوں کی ضرورت ہے دونوں ممالک کے عالی عدداروں کے درمیان ہوئی گفتگو سے متعلق جاری ایک بیان میں وائٹ ہاؤس نے کہا کہ جیک سلیوان نے جو بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے امریکہ ترکی تعلقات کو تعمیری بنانے کی خواہش پر زور دیا قومی سلامتی کانسل کی ترجمان ایملی ہورن نے کہا کہ جیک سلیوان نے نیٹو کے ذریعے ٹرانزلانٹک سلامتی کو مستحکم کرنے کے لیے انتظامیہ کے ارادے سے آگاہ کیا اور اس خدشے کا اظہار بھی کیا کہ ترکی نے روسی ایس فور ہنڈر ائر میزائل سسٹم کے حصول کے لیے اتحاد کو نقصان پہنچایا ہے ناظرین اکرام دوسری طرف اگر بات کی جائے سعودی عرب کی تو نئی امریکی انتظامیہ نے محمد بن سلمان کے گرد بھی گھیرہ تنگ کرنا شروع کر دیا ہے امریکہ کے صدر جو بائیڈن کی کمپین ٹیم کے مطابق سابق صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے سعودی عرب کو کھولی چھوٹ دے رکھی تھی انہوں نے ٹرمپ انتظامیہ پر یہ الزام بھی آج کیا تھا کہ اس نے سعودی عرب کی طرف سے یمن میں ہونے والی طویل اور تباہ کن جنگ کے دوران ہونے والی انسانی حقوق کی پامالیوں پر آنکھیں بند کیے رکھی تھیں جہاں چھ سال کے عرصے میں ہزاروں افراد ہلاک کیے گئے وائٹ ہاؤس میں صدر جو بائیڈن کی نئی ٹیم نے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کا اثر نوج جائزہ لینے کا فیصلہ سنا دیا ہے اور انسانی حقوق کے مسئلے کو باقیتگی سے سعودی عرب کے خلاف دیکھا جائے گا صدر بائیڈن نے یہ اشارہ دیا ہے کہ سعودی عرب کی یمن میں جاری مہم جوئی کے لیے امریکی فوجی امداد بھی جلد بند کر دیں گے اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی امریکہ اور سعودی عرب کے تعلقات میں کوئی بڑی تبدیلی آنے والی ہے آخر کار سعودی عرب امریکہ کا عرب دنیا میں ایک قریبی شراکتدار ہے جو ایرانی ملیشیا کو مشرق وسطہ میں پھیلنے سے روکنے میں اہم کردار ادا کرتا رہا ہے اور امریکہ کے ہتھیار خریدنے والا بڑا ملک بھی ہے اور امریکہ خود سب سے بڑا ملک ہے جو سعودی عرب کو بڑے پیمانے پر اسلح فروخت بھی کرتا ہے مزے کی بات دیکھیں کہ خود امریکہ اسلح فروخت کرتا ہے لوگوں کو مارنے کے لیے اور بعد میں پھر انہی ممالک پر انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے فتوے لگا دیتا ہے یہ بڑی عجیب بات ہے اب ایسا ہی کچھ امریکہ سعودی عرب کے ساتھ بھی کرنے جا رہا ہے مشرق وسطہ میں سابق امریکی سفارت کارڈ ڈینس نے بتایا کہ ٹرمپ انتظامیہ نے سعودی عرب کے ساتھ قریبی تعلقات کی کوئی قیمت وصول نہ کر کے ایک بڑی غلطی کی ہے بائیڈن انتظامیہ کی طرف سے ان واضح ارادوں کے باوجود امریکہ کی وزارت خارجہ سی آئی اے پینٹاگون اور امریکہ کی ہتھیاروں کی لابی یہ زور دے گی کہ اس حوالے سے سعودی عرب کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے دانش مندانہ رویہ اختیار کیا جانا چاہیے کیونکہ اگر سعودی عرب سے تعلقات خراب کیے گئے تو پھر امریکہ اور امریکی کمپنیاں ہتھیار کن ممالک کو بیچیں گی ویسے کتنی عجیب بات ہے سعودی عرب کی آنکھوں پر بھی بادشاہت کی پٹی بندی ہوئی ہے محمد بن سلمان صرف بادشاہت حاصل کرنے کے لیے امریکہ کے کہنے پر ہی یمن اور ایران جنگ میں کودا ہوا ہے حالانکہ دونوں اسلامی ممالک ہیں اور جب چاہیں مل کر بیٹھ کر اپنا معاملہ حل کر سکتے ہیں لیکن بے وکوفی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے سعودی ولی اہد اپنے تیل کے کوئوں کی کمائی ساری کی ساری اٹھا کر امریکہ کو ہتھیاروں کے عوض دے رہا ہے اور یوں امریکہ کے خزانے بھر رہے ہیں اور سعودی عرب وقت کے ساتھ ساتھ کنگال ہو رہا ہے یہی وجہ ہے آج نئی امریکی انتظامیہ کو یہی پیغام دیا جا رہا ہے کہ کسی صورت سعودی عرب کا ساتھ نہ چھوڑا جائے ورنہ امریکی اسرہ فیکٹریوں میں پڑے ہتھیاروں کو زنگ لگ جائے گا تو ناظرین اکرام یہ ہے پلاننگ نئی امریکی انتظامیہ کی مبسرین کا کہنا ہے کہ اگر مغرب نواز سعود خاندان کا سعودی عرب میں اقتدار ختم ہوتا ہے تو پھر اس بات کا کبھی امکان ہے کہ ان کی جگہ پھر سخت گیر اسلام پسند اور مغرب بیزار حکومت آئے گی جو نہ تو امریکہ کے مفاد میں ہے اور نہ ہی اسرائیل کے اس لیے جو بائیڈن کے لیے یہ فیصلہ انتہائی مشکل ہوگا کہ وہ سعودی عرب کے خلاف جائے اور اگر بائیڈن نے ایسا کیا تو امریکہ خود ایک بڑی مشکل میں فانس جائے گا